منزلِ عشق پہ تنہا پہنچے کوئی تمنہ ساتھ نہ تھی منزلِ عشق پہ تنہا پہنچے کوئی تمنہ ساتھ نہ تھی تھک تھک کے اس راہ میں آخر ایک ایک ساتھی چھوٹ گیا ناظرین میں ہوں بسم اللہ آفتہ والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالچ چینل جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں جو میں نے کل شیر پڑھا تھا اس کا جواب کوئی سٹوڈنٹ نہیں دے پایا وہ کس شائر کا شیر تھا آپ کے سلیوز کا تھا شیر میں نے پڑھا تھا موت کہتی ہے کہ لبریز ہے پیمانائے عمر دوست کہتے ہیں کہ ابھی امید باقی ہے تو یہ شیر یاد رکھیے گا چکوست کا ہے اور آج جو میں نے شیر پڑھا ہے دیکھے کون بتاتا ہے شیر کس کا ہے منزلِ عشق پہ تنہا پہنچے کوئی تمنہ ساتھ نہ تھی تھک تھک کر اس راہ میں آخر ایک ایک ساتھی چھوٹ گیا یہ بھی شائر آپ کے سلیوز کا ہی ہے اور پوچھا بھی جا سکتا ہے آج جو چرچہ کرنی ہے جہاں پہ بات کر رہے تھے اسی کے آگے بات کریں گے اور اس میں جو بھی کوشن غلط ہو تو ضرور بتائیے گا باقی ویڈیو نمبر میں اگر کوئی بھی غڑوڑی ہوتی ہے تو آپ گروپ میں اس کو سینڈ کر سکتے ہیں سینڈ گروپ کا جو نمبر ہے اس پہ آپ جڑے ہوں گے کوئی غلطی لگتی ہے تو وہاں بتا سکتے ہیں آج کا پہلا سوال دیکھئے سوال ہے اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے تو یہ کال کس کا ہے ایک آسان سا سوال ہے کس کا کال ہے تو یاد رکھئے گا آپ حیات میں یہ آزاد نے بات کہی ہے مسوس صاحب جو ہیں وہ نواہ دہلی کو بتاتے ہیں ان دونوں کا نظریہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے بعد میں کیا ہے اگلا سوال ہے کہ اے نفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات یہ شیر دیکھئے اے نفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات حق یہ ہے کی زندہ و پابندہ تیری ذات تو اقبال نے یہ شیر کس زبان سے ادا کیا ہے یعنی یہ شیر جو ہے وہ جو کردار دیے گئے ہیں نظم میں یہاں پہ بھی بھئی کردار دیے گئے ہیں ان میں سے کس کی زبان سے یہ بات کہی گئی ہے تو جبریل ہے ابلیس ہے اور فرشتہ ہے لینین تو یہ ایک انگریز ہوتا ہے اور مارکس وادی نظریہ کا حامی ہوتا ہے اسی کی زبان سے یہ شیر ادا کرویا گیا ہے لینین جو نظم ہے ان کی اقبال کی اسی سے یہ شیر لیا گیا ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ساتھی ساتھ میں اگر آپ سے پوچھا جائے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں میں نے بتایا تھا کہ ایک خودنبست میں نے بتائی تھی یادوں کی بارات مجھے یاد آیا ہے پانچ حصوں میں ہیں میں نے کلوی ریپیٹ کیا تھا پھر کہہ رہا ہوں اگر یادوں کی دنیا پوچھے جائے کس کی خودنبست ہے تو یادوں کی بارات کس کی ہے جوش کی یادوں کی دنیا کس کی ہے تو یوسف حسین خان کی ہے یہ بھی آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے یوسف حسین خان کی ہے اچھا سچ کہتا ہوں پوچھ لی جائے کس کی خودنبست ہے تو مہین حسن جذبی کی ہے کچھ چیزیں میں بتایا دیتا ہوں جو خاص مجھ کو لگتی ہیں میرے شب و روز یہ کس کی خودنبست ہے میرے شب و روز یہ ہے جگنات آزاد کی اس کے بعد میں اگلا سوال دیکھئے گرمی اور مزاج کی تیزی کا حکم رکھتی تھی اور اس لذت کے ساتھ کی نہ کوئی انعام اسے پہنچا سکتا تھا نہ کوئی خطرہ اسے دبا سکتا تھا محمد حسین آزاد نے یہ کول کس شاعر کے تعلق سے کہا ہے تو یہ بات انہوں نے کس کے تعلق سے کہیے یہ آپ پہلی وقت نوٹ کیجئے گا آبِ حیات میں یہ بات کہی ہے دوسری بات اچھا سوال ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے گا دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو استاد تھے زوق زوق کے لیے انہوں نے یہ بات نہیں کہی آپ دھوکے میں لگا مت دینا یہ بات انہوں نے سودا کے لیے کہیے یہ بھی یاد رکھنا ہے اگلا سوال ہے عوامی لخنو عوامی اسٹیج کے شاعر سے تعلق ہے یعنی لخنو کا عوامی اسٹیج یہ ایک تصنیف ہے تو اس کی یہ کس کی تصنیف ہے پہلی بات یہ نصر میں تصنیف ہے شاعر کے تعلق سے یہ پوچھے یہ ایسا نہیں ہے تو لخنو میں کیا ہے نصری تصنیف یہ ہے مسود حسن رزبی عدیب کی یاد رکھئے گا ہماری شاعری کے نام سے بھی جو کتاب ہے ان کی لکھی ہوئی مسود حسن صاحب کی اس میں کیا کیا ہے کہ مسود حسن صاحب نے مقدمہ شعر و شاعری کی بارے میں مقدمہ شعر و شاعری کے برخلاف اس کو لکھا ہے اس کے بعد میں کس شاعر کو اس تراقیت کا نقیب کہا جاتا ہے اب اس تراقیت کا نقیب کون ہے بھئی اس تراقیت بھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو اس تراقیت تھی اس کے بارے میں اگر کہے تو وہ بھی ایک ترقی پسند کا ہی نظریہ ہے تو آپ کا اس میں انصر صحیح کیا ہوگا ترقی پسند کا نظریہ ہے اور ان میں ترقی پسندوں میں سب سے زیادہ کون نظر کا حامی تھا تو مقدم مہین الدین کا نام یاد رکھئے بگھی کے پیچھے پیچھے چھوکرا بھی ان کی تصنیف ہے جو وہ آپ کو یاد رکھنا ہے مقدم کی دوسری بات ان کے جو شیری مجمع ہے سرک سویرہ ہے اور پھر اس کے بعد میں جو ہے گلے تر ہے اور بساتے رخص ان کا تینوں کا کرم آپ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے سوال ہے گومتی کس افسانے کا کردار ہے تو گومتی افسانہ جو ہے وہ کردار ہے معصوم بچہ کا گومتی کیا ہوتی ہے گومتی ایک طرح سے اس کا کردار کریکٹر مجھے نہیں آدھا رہا گومتی کا سہر کون ہوتا ہے اس کا نام نہیں آدھا رہا لیکن گومتی جو ہے وہ شادی صدا نہیں ہوتی ہے اس سے شادی تو کر لیتی ہے بھر اس سے پہلے ہی اس کے بچے کی ماں بن جاتی ہے یہ گومتی جو ہے وہ معصوم بچہ کا کردار ہے اور وہ بچے کو لے کر کہ کہاں چلی جاتی ہے لکھ نو اس کے بعد میں اگلا سوال دیکھئے سوال ہے کہ معاصر شورہ میں معاصر شورہ میں صحیح ترتیب کی نشاندہی کرنا ہے اب اس میں کیا ہے ایک آسان سا سوال ہے ان کی ترتیب کیا صحیح ہے خان آرجو جعفر جٹلی اور خاجہ مردرد ان کی صحیح ہے آپ کو اس میں سے ترتیب بتانی ہے تو اگر آپ کو سب کی ڈیٹا ورث یاد ہے تو یہ تو بہت آسان سا سوال ہو جائے گا اور ایک تھوڑا سا کومنسنس بھی لگا سکتے ہیں دیکھئے اردو کا سب سے پہلا شاعر کولی کتب شاہ کو مانا جاتا ہے دیوان شاعر اور ان میں سب سے پرانہ ہے کولی کتب شاہ دیکھ لیجئے کیونکہ کولی کتب شاہ 1569 کے قریب پیدا ہوا ہے تو ان میں سے 1569 میں کوئی نہیں پیدا ہوا ہے جو بھی ہوئے ہیں وہ بہت بات کے ہیں اس کے بعد میں ولی کا نمبر آ جائے گا ولی کی پیدا جو ہیں پیدا ہوئے 1668 میں اس کے بعد میں سراج اورنگا وادی ہے 1712 میں یہ بھی یاد رکھیے گا ساتھی ساتھ اسی ڈیٹ کو سودا پیدا ہوئے تھے تو آپ کا آنسر صحیح ہوگا فرسٹ اگلا سوال ہے غالب کے سفر نامہ کولکتہ کی بنیادی مقصد بہت اچھا سا سوال ہے آپ کو آنسر جا کر کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے انہوں نے کولکتہ کا سفر پہلی بار کسن میں کیا تھا اگر آنسر میں 1826 دے رکھا ہے تو آپ 26 لگائیے انہ تھا 1838 ہی آپ کو لگانا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا آنسر میں 1838 تو سفر انہوں نے کیا تھا پینشن جو ان کو ملتی تھی اس کی بجا سے کیا تھا اس کی بہالی کے لیے کیا تھا کولکتہ کا سفر اس کے بعد میں اگلا سوال دیکھئے درجہ زیل میں سے کونسا ڈراما انارکلی کونسا کردار ڈراما انارکلی کا نہیں ہے تو اس میں ڈراما انارکلی کا کردار کونسا نہیں ہے کریم ہے جعفران ہے بختیار ہے امبر ہے اس میں آپ کا کیا آنسر صحیح ہونا چاہیے یہ کردار کریم جو ہے وہ نہیں ہوگا کریم کا ہے کافر کردار ہے یہ کریم ہے امراو جان کا کردار پچاس نمبر کا آنسر سبھی کا صحیح ہونا چاہیے فسٹ ہی صحیح ہے باقی یہ تینوں جو دیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے کردار انارکلی کے ہی ہیں کل ہے فرائیڈے کل مائی کوشن کے نام سے جو پلیلیسٹ بنی ہے اس کی ویڈیو آنے والی ہے جو آپ لوگوں کے لیے اپیو ٹی جی ٹی والوں کے لیے اکتہم مست ہونے والی ہے اور اس ویڈیو کو میں جب آپ کے سامنے لے کر آؤں گا تو وہ سترہ نمبر کی اس سے پہلے کی ویڈیو اگر نہیں دیکھی تو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دیکھ سکیں تے ہیں انیئے کوشنوں کو کس نابل میں فلیش بیک کی تقنیق کا استعمال کیا گیا ہے تو فلیش بیک یعنی بیک گرانڈ میں جو کہانی چلتی ہے کوئی اپنی آپ بیٹی سنا رہا اس طرح کی کہانی کس میں استعمال ہوئی ہے اب امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہے تو فلیش بیک کی کہانی جو ہے وہ عمراجان آدھا میں ہے عمراجان آدھا جو رکھا سا تھی اس نے اپنی آپ بیٹی عمراجان ان کو حادی رسبہ کو سنائی تھی اسی پہ انہوں نے یہ ناویل لکھا ہے مرزا شوق کی حقیقی نام کیا تھا اب مرزا شوق کے بارے میں میں نے بتایا تھا شوق جو ہیں ان کی تمام مسنبیاں جو ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے خوب اچھے سے اگر نہیں یاد ہے تو یاد کر لیجئے زہرِ عشق، بہارِ عشق، فرے بے عشق یہ تین تو مسنبیاں سبھی کو معلوم ہیں دو اور بھی ہیں پانچ مانی جاتی ہیں لیکن بعض لوگوں نے اس کو مانا نہیں ہے فیلحال یہ تین تو آپ کو یاد ہونی ہی چاہیے اب اس میں کیا ہے آپ کا آنصر کونسا صحیح ہوگا تو تصدق حسین آپ کا آنصر بلکل پہلا والا صحیح ہوگا اس کے بعد میں اگلا سوال ہے اردو کا پہلا اخبار کس نے نکالا تھا دیکھئے کل پرسو مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ٹیپو سلطان کا جو اخبار تھا پہجی وہ اخبار نکلا تھا 1822 میں اس کو بھی اردو کا پہلا اخبار مان لیا جاتا ہے وحرحال 1836 میں جو نکلا تھا دہلی اردو اخبار اس کو نکالا تھا محمد باقر آزاد کے بعد والی صاحب نے اور یہ اردو کا پہلا اخبار مانا جاتا ہے جانے جہاں نمہ کو بھی مانا جاتا ہے لیکن جانے جہاں نمہ نکلتا فارسی میں تھا کلکتہ سے تو یہ بھی باتیں یاد رہنی چاہیے آگے تفہیم غالب ایمپورٹنٹ سوال ہے نوٹ کیجئے گا تفہیم غالب کا مصنف کون ہے تو تفہیم غالب پہ آپ کو بتانا ہے کہ تفہیم غالب کا ان میں سے مصنف کون ہے آسان سا سوال ہے امید کرتا ہوں کسی کا غلط تو نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کا آنسہ صحیح ہوگا شمسل رحمان فاروقی 1935 میں شمسل رحمان فاروقی پیدا ہوئے اس کے بعد میں جدیدیت کا نظریہ انہی نے پیش کیا ہے جدیدیت کے یہ پیغمبر مانے گئے ہیں دوسری بات یہ کیا ہے کہ ان کا انتقال کورونا کال میں انیس سو دوہزار بیس میں ہوا ہے الہلال کہاں سے شائع ہوا الہلال جو ہے رسالہ کہاں سے شائع ہوا تھا الہلال البلاق یہ سب سے پہلا رسالہ کس کا ہے الہلال یہ ہے یاد رکھیں مولانا ابو القلام آزاد کا تو یہ کہاں سے شائع ہوا تھا آزاد نے کولکتہ سے ان کا یہ پہلائی ہے ڈراما زہاق میں نوشابہ کیا شہر کون ہے جو ایمرجنسی کا مہندرہ گاندی کے سمیں پہ ایمرجنسی لگائی گئی تھی بھارت میں آپات کالین گھوشت کیا گیا تھا بھارت کو تو اسی پہ لکھا ہوا یہ ڈراما ہے محمد حسن نے لکھا ہے محمد حسن مراد آباد میں پیدا ہوئے تھے انیس سو چھبیس میں اب اس میں زہاق جو ہے یہ جو ہے نوشابہ کا دیکھیں اس میں ڈراما زہاق جو ہے اس میں زہاق کا نام بھی ڈرامی کا ہے اور کردار بھی زہاق کا ہی ہے تو نوشابہ کا یہ شوہر ہے اس میں شاعر کا کردار یہ ہے فریدو کا سوال ہے اردو کے رومانوی عدم میں کس کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے تو غیر معمولی اہمیت کس کو حاصل ہے اس میں ہوتا ہے مہندی افادی یہ جو ہے وہ رومان سے دور رہنے والے ہیں باقی یہ جتنے بھی ہیں ان کے وہاں رومانیت ہلکی جھلکتی ضرور ہے اگلا سوال ہے کون سا افثانہ کرشن چندر کا ہے اس میں یاد رکھئے عملی تنقید کا بھی نمونہ یاد رکھنا ہے وہ حالی کا نام یاد رکھنا ہے آپ کو تو کون سا افثانہ کرشن چندر کا نہیں ہے جو دیئے گئے ہیں ان میں کون سا نہیں ہے دیکھو اطلیس میں خیال یہ تو پہلے ہی ہے دوسرے بعد میں نظارے پھر پرانے خدا اس کے بعد میں ہے بوڑی کاکی یہ نہیں ہے یہ منشی پرمچند کا ہے بوڑی کاکی یہ ابھی یاد رکھئے گا باقی یہ جتنے ہیں پرانے خدا اس کے بعد میں آدھے گھنٹے کا خدا بھی انہی کا ہے لکھا ہوا سوال ہے یہ کال دیا گیا ہے ایک آسان سا کال ہے لیکن یاد رکھنا ہے اور بھی جو کال ہے وہ بھی یاد رکھنا ہے گزل شائری نہیں اتر شائری ہے گزل جو ہے انتہاؤں کا سلسلہ ہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ فراق کی کہی ہوئی ہیں گزل جتنی بدنام ہے وہ مجھے عزیز ہے رشید احمد صدیقی صاحب کا کال ہے لیکن یہ والا کال چاول پر کلولہ لکھنے کا آرٹ کس نے بتایا گزل کو تو آل احمد صرور نے بتایا ہے کونسی تنقیص سے دوستان سے یہ تعلق رکھتے ہیں عموماً تو یہ رکھتے ہیں سائنٹیفک تنقیص سے لیکن تاثراتی میں بھی یہ گنے جاتے ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا ساتھی ساتھ اگلا سوال ہے کہ مسنوی شہر سورت کس نے لکھی ہے تو مسنوی شہر سورت اچھا یہ وہی مسنوی ہے کس نے لکھی ولی دکھنی نے یاد رکھیے اسی مسنوی میں سورت جو شہر ہے اس کو بابل مکہ کہا ہے ولی نے تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا یہاں سے سوال ہے منشی پریم چند نے نابل گودان کا اردو ڈرافٹ کس شہر میں مکمل کیا تھا تو کس میں کیا تھا بنارس میں آپ کا آنسر صحیح ہوگا فسٹ اچھا سوال ہے اس کو نوٹ کرنا چاہیے اور یہ آپ ہی سکتا ہے سوال تو اس میں بنارس آپ کو یاد رکھنا ہے باغو بہار میں ملک شہپال کی بیٹی کا کیا نام ہے اب ایک اور کنفیوزن کلیر کیجئے دیکھو شہپال جادوگر کا کیریکٹر اگر پوچھا جائے تو وہ ہے فسانہ آجائب کا شہپال جادوگر کا اور شہپال اگر جو ہے ملک شہپال کا نام آ جائے جنوں کا بادشاہ جو ہے تو اس کا بیٹ ہے تو اس کا کیا نام اس کے لیے لڑکے کا کیا نام ہے روشن اختر اس کی بیٹی کا نام ہے روشن اختر اس میں فرشت آنسر آپ کا صحیح ہوگا تو اب یہ دونوں چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ملک شہپال کون ہے اور شہپال جادوگر کا کردار اس میں ہے فسانہ آجائب ہاں جی فسانہ آجائب میں شہپال جادوگر کا کردار ہے اور ملک شہپال کا کردار جو ہے وہ اس میں ہے باغو بہار میں یہ بھی یاد رکھئے گا باغو بہار کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ باغو بہار جو ہے سب سے بڑا قصہ پوچھا جائے کون سا ہے باغو بہار کا تو پوری باغو باہر میں اس کا مطلب پوچھ رہے ہیں تو خاجہ سک پرست کا قصہ ہے اور اگر دربیشوں میں پوچھا جاتا ہے تو سب سے پہلے دربیش کا سب سے بڑا قصہ ہے یہ بھی یاد رکھیے گا ایک کومن سینس کا بھی سوال ہے سب سے بڑا کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی کام آپ کریں گے شروع میں تو بہت تیجی سے جوش میں کرتے ہیں آپ تو زیادہ لکھ جانے لیں گے تو ایسے شاعر ہوتا ہے خیالی باتیں بناتا ہے شاعر یا عدیب تو خیالی باتوں میں اس نے پہلا قصہ لمبا لکھتا چلا گیا اس کے بعد دیکھئے وہ گھٹاتا چلا گیا پھر ایک بار اس کا اندر امنگ اور جوش آیا کیونکہ سک پرست کا قصہ بیان کرنا تھا تو بیچ میں پھر ایک بار اس نے لمبا لکھ دیا اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے لکھ ڈالے ایسے بھی ایک تھوڑا سا کومن سینس پہلا والا دربیشوں میں سب سے جب دو طویل ہے پانچوں میں سب سے بڑا سنگ پرستہ قصہ ہے یہ بھی یاد رکھئے گا آگے پنجاب میں اردو کا مصنف کون ہے یہ نظریہ ہیں جو آپ کو یاد ہونا چاہیے تو پنجاب میں کون ہے محمود شیرانی کا نظریہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے آگے سوال ہے رنگین نے سہرال بیان کے جواب میں کونسی کتاب لکھی ہے تو رنگین نے جو کتاب لکھی ہے سہرال بیان تو سہرال بیان کا دوسرا نام ہی تو بہتا ہے کہ سب بین ازیر اب کانسط تھڑ سہی ہوگا یہ آسان سا سوال ہے اگلا ہے ملہ وجی کی کتاب کونسی ہے اب یہ بھی ایک آسان سا سوال ہے ملہ وجی کی کتاب بتانی ہے یاد رکھئے ملہ وجی کی کتاب سبرس ہے اور جو ہے تاج الحقائق کے نام سے بھی ملہ وجی کی ایک کتاب ہے لیکن اس کو بہت لوگوں نے مانا نہیں ہے کاشف الحقائق یہ والی کتاب کس کی ہے امداد امام اصر کی یہ کس کی ہے یہ تو میر امن دہل بھی کی ہے یہ کب لکھی گئی تو اٹھارہ سو چار میں یہ کب لکھی گئی ہے اٹھارہ سو چوبیس میں یہ کب لکھی گئی ہے اٹھارہ سو اٹھتر میں اور سبرس کب لکھی گئی ہے تو سترہ سو سولہ سو پہتیس میں آگے دیکھئے کونسی کتاب شبلی نومانی کی ہے تو اس میں شبلی نومانی یہ وہی کتاب ہے جس سے اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد پڑی موازنہ آنیسو دویر اگلا سوال ہے پیام مشرق کا تعلق کس زبان سے ہے تو اقوال کا شیری مجموعہ پیام مشرق کا تعلق بتانا ہے کس زبان میں ہے یہ پیام مشرق اس کی زبان بتانی ہے پیام مشرق کی فارسی ہے یہ یاد رکھے گا یہاں پہ کیونکہ چار ان کے اردو میں مجموعے ہیں اور چار ہی فارسی میں مانے جاتے ہیں تو اسرار خودی رمو سے بے خودی پیام مشرق اور جو ہے جبوریازم یہ چار جو ہیں وہ فارسی کے ان کے شیری مجموعہ مانے جاتے ہیں آگے دیکھئے بہدت الشعود کی اسے صوفی شاعر کے یہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے تو بہدت الشعود کا ذکر قسمیں ملے گا تو صوفی شاعر پہلی بات تو یہ بات انہوں نے صوفی لگا دی تو یہی بات ہے یہاں سے خجہ میں درد اگر کہیں صوفی نہ لگے تب بھی یاد رکھنا خجہ میں درد کی بات سوال ہے ہم کو بھی کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں لیکن اب تمہید زکر ماتم ہو گئیں تو اس میں کیا ہے درجہ والا زلد کا آگاز یہ شیر کس میں استعمال ہوا ہے عمراء جانادہ میں عمراء جانادہ کس کا لکھا ہوا ہے تو جہادی کا کس سن میں لکھا ہے اٹھارہ سو نینیانبے میں کتنے حصے ہیں تو پچیس حصے ہیں ہر حصہ شیر سے شروع ہوتا ہے یہ باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے آگ کا دریہ کس کا ہے تو آگ کا دریہ یاد رہے 1969 میں آیا ہے قرط الین حیدر کا ہے یہ فائر ایریا یہ کس کا نوویل ہے یہ دونوں اوپر والے نوویل ہیں تینوں نوویل ہیں یا کاشفل حقائق تو تنخیدی کتاب ہے امداد امام اصر کی فائر ایریا کس کا ہے تو فائر ایریا تو علیہ سحمد گدی کا ہے کب آیا ہے تو 1994 میں یہ آیا ہے علیہ سحمد گدی کا 1994 میں ہی لکھنا اس کو شروع کیا تھا اس میں جنوں نے مکمل کیا ہے یاد رکھیں گے یہ ابھی نئی موویل آئی تھی گینکسہ واسے پور تو اس گینکسہ واسے پور میں یہ فائر ایریا کی ہی کہانی بیان کی گئی ہے خطونیا کا کردار بھی یاد رکھیں اس فائر ایریا کا ہے جو بہت ہی اہم کردار ہے خاص طور سے شہپال جادوگر کا کس کردار دیکھو وہ آ بھی گیا شہپال جادوگر کا کردار کس میں بیان ہوا ہے جو ہے اگر بادشاہ کا ذکر آ جائے جنوں کے تو یہ جو ہے باغو باہر کا ہو جائے گتا ہے پیاسی تھی جو سپاہ خدا تین رات کی ساحل سے سر پڑھکتی موزف رات یہ اس میں کیا ہے کہ شاعر نے معنی بدل ڈالا ہے شیر کا تو اس میں حسن تعلیل ہوگا اب دیکھئے یہ آپ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے ان کی سب کی خوبیاں دیکھو اگر کہیں پہ شاعر کسی چیز کا معنی بدل دے محبوب کے آنسوں ہیں اور اگر وہ نہ روئے تو اس نہیں گرے گی یا میرے ساحل پہ میرے محبوب ٹیل نے ٹیل لیا ہے اور جو سمندر کی لہریں ہیں وہ اس بجا سے اس کے پیر چومنے کے بہانے ساحل سے کنارے تک آتی ہیں اس طرح کی باتیں اگر شاعر کہے جو نیچرل چیز کو اپنے کسی خاص مقصد کے لیے یا خاص محبوب کے عداؤں سے جوڑ دے تو وہ ہوتا ہے یاد رکھنی ہے حسن تعلیل مبالغہ میں کیا ہے کہ بہت بڑھا چڑھا کر کے بات کو پیش کر دیا جائے جو اسمباب چیز ہو وہ کر دیا جائے کہ شاہب مطلب اتنا روئے ہیں کہ ہمارے رونے سے ہی ہم آسووں میں اپنے چانداروں کو ڈوبو دیں گے یہ گانہ سنا ہوگا محمد رفیقہ تو وہ جو ہے اس میں مبالغہ آئے بھائی کتنا بھی رو لو چانداریں نہیں ڈوب سکتے تنسیق الفساہت کہاں ہوتی ہے تنسیق الفساہت میں ہوتا ہے یہ جو آپ کا قوائد کا حصہ ہے وہاں سے سوال ہو سکتا ہے تو تنسیق الفساہت جس میں شاعر کسی چیز کا بیان کرے لا تعداد اور تو اس کی تعداد کی گنتی نہ بتائے جیسے وہ کہہ دے کہ مجھے بہت دھیر ساری دولت چاہیے مالی جی ایسا کوئی بات کہے کہ بہت دھر ساری ہم کو دولت چاہیے تو دھیر کا مطلب کتنی ایک کروڑ دو کروڑ سو کروڑ پانچ کروڑ تین کروڑ دو کروڑ مالب اس میں گنتی نہیں بتا رہا ہے انلیمٹیڈ بتا رہا ہے کہ ہم کو درد ہے بے شمار درد ہے تو بے شمار جس میں لگا دیئے اس طریقے کی باتیں کر دے تنسیق الفساہت مراتل نظیر میں کیا کرے گا شایر مراتل نظیر جو ہوتا ہے اس میں کیا چیز کا بیان کرے گا مراتل نظیر تو کسی کی نسبتیں بیان کرے ایک ہی بڑی چیز سے چھوٹی چیزیں جڑی ہوئی بتا ڈالیں جیسے باغ گل بلبل ایک ہی میں ہیں باغ میں بلبل ہے باغ میں ہی گل رہتا ہے بلبل جو ہے وہ عمومن باغ میں بولتی ہے یعنی اس طریقے کا اگر شیر میں بیان کیا جائے تو وہ مراتل نظیر امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آئیں گی جب ان کو ڈیٹیل میں پڑھائیں گے پھر صحیح سے بات کریں گے ابھی تھوڑا موٹا موٹا سمجھ لیجئے آگے مقدمہ شیر و شائری کا مصنف یہ تو بات پتہ ہی ہے آپ کو الطاف حسین حالی آگے بڑھئے اردو میں داستانوں کا زوال کا سبب کیا ہوا یعنی کس بجا سے داستانیں اردو میں نہیں لکھی جاتی ہیں تو بہت چیزیں ہیں ان میں کیا ہے مسلمانوں کی مذہب پرستی کلکل نہیں بازابز کہا مذہبی پہلے بھی تو تھے اور زیادہ پکے مذہبی تھے لیکن پھر بھی داستانیں انگریزوں کی حکومت پسندی انگریزوں کی حکومت اہل سیاست کی شدد پسندی یا پھر قوم کی عقل پر پرستی تو آپ لوگوں کے پاس عقل پرستی پر بات ہونے لگی ہے اس بجا سے اگرالہ کے پہلے بھی دی لیکن عقل پرستی کی بجا سے داستانیں ختم کیونکہ اس میں معافقل فترت کی باتیں ہوتی تھی ملب بھوت جن ان چیزوں کو اب عموماً 99 لوگ پرسنٹ اس بات کو مانتی نہیں کہ بھوت بھی ہوتے ہیں جن بھی ہوتے ہیں یا کچھ اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں تک کہ سرسید صاحب تو کئی تھے کہ پھرشتے بھی نہیں ہوتے ہیں آگے دیکھئے کس شاعر نے علیگر تحریک کی کھل کر مخالفت کی ہے تو یہ اکبر الہوادی اکبر الہوادی نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا یہ آسان سے سوال ہے جلدی جلدی کر کے آگے بڑھئے حالی نے شاعری کے لیے کن خصوصیات کو لازمی قرار دیا ہے تو شاعری کے لیے کن کی خصوصیات اس نے بتائی ہے آپ کا انصر اس میں کیسا ہی ہوگا سب سے پہلے ہوگا تخیل پھر قائنات مطالعہ فتہ فسولِ الفاظ ان کا یاد رکھیے تھرڈ نمبر آپ کا صحیح ہوگا آگے ان کی ترتیب بھی یہی ہے یہ بھی یاد رکھیے ترتیب کا بھی پوچھ لیتے ہیں دوسری چیز اگلا سوال ہے کہ کون سا مجموعہ جوش کا نہیں ہے میں تھوڑے جلدی پڑھتا ہوں تو ہو سکتا آپ بھی دیکھتا رہے ہیں ان میں جوش کا نہیں ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں دیکھئے روحے یہ 1922 میں ہے سب سے پہلا یہی ہے پھر شولا شبنا ان کا ہی ہے نشات ان کا ہی ہے لیکن یہ مقاموں کیا ہے مقاموں مقام والا ہے مقام مقام والا مقام یہ جو ہے ان کا نہیں ہے اچھا یہ یہاں پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پہ جو باؤ کا استعمال ہوا قوائد کے لحاظ سے اس میں اس کو کیا کہیں گے تو اس کو یاد رکھئے گا یہ جو باؤ بیچ میں لگا کر پڑھتے ہیں جیسے خواب و خیال میں نے پتایا تھا پہلے بھی اس کو یاد کر لیجی پوچھا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں مرقب مرقب اس کو مرقب اتفا کہتے ہیں اس کو اور مرقب اجافی کسے کہتے ہیں جس میں نیچے زیر لگا کر پڑھا جاتا ہے صحیح زمانی کی ترتیب آپ کو بتانا ہے ان میں سے یہ جو آف سن دیئے گئے ان میں ترتیب سب سے پہلے ان میں کس کو لکھا گیا ہے دیکھیں اندر سبا سب سے پہلے ہے سارے ڈرامے ہیں اندر سبا سبی کو معلوم ہیں اٹھارہ سو چوبیس کا ہے انیس سو بائیس کا ہے پھر آگرہ باجار انیس سو چومن کا ہے پھر زیہاک انیس سو سی کا یہ یاد رکھیے گا چاروں کے نام بھی پتا ہونا چاہیے امانت لکنہ بھی کا لکھا ہوا ہے اور وہ امتیاج علی تاج کا ہے آگرہ باجار حبیب تنبیر کا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کا یاد رکھیے زیہاک زیہاک اسی میں اور محمد حسن کا ہے سودا کا سن پیدائش روز بار اس پہ تو بات کرتے رہتے ہیں یادی ہے اب اس کے بعد میں یہ دیکھئے مجھے اردو زبان سے محبت ہے میں اس زبان کو سمجھتا ہوں اور اپنے ہندوستان کی زبان سمجھنے ہندوستان کی زبان مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی ہچکچائٹ محسوس نہیں ہوتی اور اردو میری مادری واقعومی زبان ہے یہ کال کس کا ہے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے گا آنسر اور سبھی کا آنسر صحیح بھی یہ ہونا چاہیے ایک آسان سا سوال ہے تو اس میں ہوگا مولانا اببول کلام آزاد یہ عبارت ایک بار پڑھ لیجئے اور پھر آنسر دیکھنے کی کوشش کیجئے شکبہ بیان کے خاطرے وہ نحیت بوجھل زبان استعمال کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بیان کی فساحت اور منظر نگاری کے یا باقیہ نگاری کی ضرورت اور تفصیلات لفظوں سے لفظوں کے حجوم میں گائب ہو جاتی ہے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس بندش کی بندش کی سستی بے طرح ان کے کلام میں چھائی ہوئی ہے اور یہ شائری کا سب سے شائری کا سب سے بڑا عیب ہے اور یہ عیب بہت ہی خوبیوں پر پانی پانی فیر دیتا ہے رشید احمد صدیقی کا یہ گول ہے کس کے لئے کہا ہے تو یہ بات انہوں نے کہی تھی اس دبیر کے لئے ان کی کتاب جو لکھی ہوئی ہے ان کی بھی لکھی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ میں رزبی عدیب کی بھی ہے تو اسی میں یہ بات انہوں نے دبیر کے لئے کہیے کہ دبیر نے مشکل زبان کا استعمال کیا وہی بات ہے مسود عسین خان نے کس علاقے کو اردو کا گہوارہ کہا ہے بات ہوئی چکی ہے اس پہ آگے بڑی داری یہ دلی جو ہے وہ آپ کا انصار صحیح ہوگا نواہ دیلی تو اٹھاروی صدی کے کس شاعر نے کوئی قصیدہ نے لکھا اٹھاروی صدی صدی بھی اچھے سے یاد رہی کہ کچھ تو صدی میں لٹک جاتے ہیں تم کو صدی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کونسی صدی کی بات ہو رہی ہے مسئلن جو بھی صدی جیسے 1903 کی بات ہو رہی 1901 کی بات ہو رہی تو جس کی بات ہو رہی ہے تو 19 شروع میں آ رہا اس میں ایک جوڑ دی دیا تو 1900 کے بعد جو بھی صدی ہوگی 1901 جیسے لگے گا تو صدی جو بیس میں ہو جائے گی ایسے 1800 سے اوپر چاہے ایک ہو چاہے 1800 دیا گیا ہو چاہے 1890 دیا ہو کچھ بھی دیا ہو لیکن 19 بھی صدی ہے 18 میں ایک جوڑ دیجئے بات قطب صدی میں پوچھتے رہوتے ہو کلاس میں بڑا گڑڑ کرتے ہو آگے دیکھو دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہوئی ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانبداری طور پر جاننے اور عام کرنے کا نام ہی تنقید ہے یہ قول کس کا ہے ایک آسان سا سوال ہے یہ ہے میتھیو ارنالڈ آپ کا آنسر صحیح ہونا چاہیے سیکنڈ میتھیو ارنالڈ یاد رکھنا ہے یہاں سے آگے دیکھو سر بلیم میور کی کتاب لائب آپ محمدن کا جواب دیا ہے تو کس نے اس کا جواب دیا ہے آپ کا آنسر صحیح کیا ہوگا سر سید نے خطوات احمدیہ جو ہے وہ اسی پہ لکھی گئی ہے اسی کے جواب نے سر سید کی وہ کون سا شاعر ہے جو پہلے سلیمان قلی داؤود اور اس کے بعد شاہ حاتم کا شاگرد ہوا تو اس میں آنسر آپ کا پچاسی نمبر کا کون سا صحیح ہوگا آسان سوال سودا اگلا سوال ہے قتل حسین اسل مرگ عزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرولا کے بعد یہ شیئر یاد رکھئے جوہر صاحب کا ہے مولانا جوہر کا ہمدرد اور کام ریڈ یہ دونوں انہی کے رسالے ہیں علامہ اقبال نے اپنے کلام پر کس شاعر سے اصلاح لی تھی کس شاعر سے داگ دیل بھی سے بعد ذریعہ داگ انہوں نے اصلاح لینا شاعری میں شروع کیا تھا سوال ہے جس نظم میں شہر کی بدحالی کا بیان یا بروادی کا ذکر ہوتا ہے اس کو بھی بات کر چکے ہیں شہر آسوب کس کی نظم شہر آسوب نظیر اکبر آبادی کسیدہ کس کا ہے سودہ کا شہر آسوب آگے مستق احمد یوسفی نے اپنی کتاب کا پیش لبز گنود ام گنود کے عنوان سے لکھا ہے پہلی بات تو یہ دیکھئے اس میں یہ جو عنوان استعمال انہوں نے کیا یہ چراخ تلے میں استعمال گیا اور آج کا آخری سوال مندرجہ مرزا شوق کی مسئل بھی میں بتا دی بہار عشق زہر عشق فرہ عشق یہ تغام ہے پسان عشق نہیں یہ آپ کا انصر صحیح ہوگا تھرڈ یہ 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 ہر عشق ہے زہر عشق ہے بہار عشق ہے امید کرتا ہوں سارے کوششن آپ کو اچھے لگیں جو بھی غلطی